ملی پور کی گھٹنا پر ایکشن شروع محلاؤں کے ساتھ گھٹنا کا ایک آروپی گرفتار ہوا ملی پور پر بولے پی ایم موڈی کہا اس گھٹنا پر میرا ہردہ پیڑا اور کروز سے بھرا ہوا ہے دوشیوں کو ملے گی کڑی سے کڑی سزا پی ایم موڈی کا بیان کہا ملی پور کی گھٹنا شرمندہ کرنے والی ماتاؤں بہنوں کی سرکشہ کے لیے کڑے قدم اٹھائے جائیں گے گریمنٹی مشاہ نے ملی پور کے مکہ منطری سے بات کی واردات پر مانگی ریپورٹ ملی پور کے سرکشہ سلاکار سے بھی ریپورٹ مانگی گئی ملی پور میں ہیوانیت پر سپنکورٹ کا سخت رکھ سی جائے بولے سرکار کاروائی کرے نہیں تو ہم کریں گے سی جائے نے کہا ملی پور کا ویڈیو واسطہوں میں پریشان کرنے والا سمدھانک لوگتنطر میں یہ بالکل آسوی کار رہے ملی پور میں ہوئی تھی شرم سار کرنے والی گھٹنا دو محلاؤں کو بھیڑ کے سامنے نروستر کر کے گھمایا گیا محلاؤں کے ساتھ بدسلوقی کا ویڈیو ہوا وائرل وائدھانی امفال سے محض 35 کلومیٹر دور تھوبل زلے کی یہ گھٹنا ہے پولیس کے مطابق چار مئی کی گھٹنا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد افران گینگ ریپ اور مڈر کا کیس درج ہوا شکایت کے مطابق چار مئی کی دوپہر قریب ایک ہزار لوگوں نے بی فینوم گاؤں پر حملہ کر دیا گھروں میں توڑ پھوڑ کی اور لوٹ کو انجام دیا دو محلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا ایک محلہ کے بھائی نے جب اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کی تو حملہ وروں نے اس کی ہتیاں کر دی کیندری منتری سمرضی رانی نے ٹویچ کر گھٹنا کو امان بی بتایا لکھا سی ایم این بیرین سنگھ سے بات ہوئی ہے شیف سنا یو بی ٹی سانسد پرینکا چطرویدی کا سمتی پر تنز کا پہلے کبھی مڑی پور پر بات نہیں کی دیش کے سب سے اکشم منتری کو دینا چاہیے ستیفہ پرینکا گاندھی نے ٹویچ کر کے پوچھا پی ایم مڑی پور کی ہنسک گھٹناوں پر آنکھ موند کر کیوں بیٹھیں کیا یہ گھٹنا ہے ان کو وچلت نہیں کرتی کانگستان ست گورب گوگوئی کا بیان کہا مڑی پور کے ویڈیو نے دہلا دیا دل پی ایم موڈی کو صدن میں مانگنی چاہیے مافی پورو سی جائے اور سانسد رنجن گوگوئی کا بیان کہا مڑی پور کی گھٹنا بے حد دکھت اس پر ٹپنی کو کچھ نہیں ہے اکلیش شادو کا چویٹ لکھا مڑی پور میں سبھیتا کا چیر حرن ہوا سنسکرتی کا پاتال پتن اکلیش کا بی جے پی پر پرہار کہا مڑی پور کے حالات کے لئے بی جے پی آرسز زندہ دار بہن بیٹیوں کے پریبار والے اب بی جے پی کے بارے میں سوچیں گے اس پی سانسد رام گوپال یادم نے کی مڑی پور میں راشپتی شاسن لگانے کے مانگ کہا مڑی پور کے مکہ منتری کی وجہ سے کوپربندن ہے مڑی پور ویڈیو پر لالو یادم کا ٹویٹ لکھا لوک لاج مانوطہ کا سرعام قتل نفرت پھیلانے والی پارٹی کے لوگ چادر اوڑ کر گھی پی رہے ہیں مڑی پور پر کانگس سانسد رنجیت رنجن کا سوال پوچھا دیش کے پی ایم گریمنتری کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں نسی پی چیف شرط پوار کا ٹویٹ لکھا مڑی پور کے ویڈیو کو دیکھ کر ویتھت ہو گریف ویبھاگ اور پی ایم او کو ترنت کاروائی کرنی چاہیے مڑی پور حیوانیت پر سی ایم بیرین سنگھ کا بیان پولیس کو ترنت ایکشن کا عدیش گنہگاروں کو سزائے موت دی جائے گی مڑی پور ویڈیو پر آپ سانسد راگہف چڑھا کا سرکار پر آروپ کا سرکار نہیں مان رہی کہ مڑی پور جل رہا ہے کیا یہ اکیسویں صدی کا بھارت ہے مڑی پور ایسی ڈیولو چیف سواتیم علیوال کا پی ایم کو خط آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی مڑی پور میں دو مہلاوں کے ساتھ ہیوانیت کا ویڈیو شیئرنگ پر روک سرکار نے سوشل میڈیا رینیو سے ہٹا نکلی کہا مہراشت کے رائے گرڈ لینڈ سلائیڈ میں اب تک دس اکیس زخمی تیس سے پینتیس مکان تباہ ہو گئے ہیں سیم ایک ناشندے ہیلیکاپٹر سے ریسکیو دے چکے ہیں پندل سے بھیجی جا رہی ہے راحت کی سامنگ دی رائے گرڈ حادثے میں پریباروں سے ملے سیم شندے پردوں کا حال چال لیا رائے گرڈ لینڈ سائیڈ پر بولے ڈیپٹی سیم فرنڈ یارف کی دوٹی میں کام کر رہی ہیں گھائلوں کے علاج کا خرچ بھی سرکار اٹھائے گئے کام کیا جا رہا ہے ڈیپٹی سیم اجید پوار ڈیزانسٹر کنٹرول روم پہنچے راحت اور بچاؤ کام کی جانکاری لیت رائے گرڈ پریشاستن نے فسے لوگوں کے لیے پہنچائے مدد کھانے پینے کا سامان اور فرسٹ ایڈ کٹ اس میں شامل ہے مہاراش کے رائے گرڈ میں بہ گیا سرویس روڈ کا ایک حصہ مہار تعلقہ میں بھاری بارش نے بڑھائی لوگوں کی مصیبت بیز بارش کے وجہ سے ستارہ میں گر رہے پہاڑ اور چٹانے مہا بلے شور گھاٹی میں منگلوار رات سے ٹرافک بند ہیں ناکبر میں بارش سے ٹوٹا گورے گاؤں کا ایش ڈیم آس پاس کے کھیتوں میں بھرا پانی اور راک پاور سٹیشن کے کرمچاریوں نے مرمت کا کام شروع کر دیا ہے ممہ میں بارش سے اوور فلو ہی تلسی لیک رات قریب ڈیڑ وجہ سے بڑھا جل سٹا ہے ٹھانے زلے میں بھاری بارش کے بعد نشلے لاخوں میں فرا پانی اللہاس ندی کے رائے پل پر بے رائے پانی پچیس گاؤں کا سمپرٹ ٹوٹ گیا ہے وسائی میں سڑکیں بنی دریا پورا شہر جل منگن ہوا گھروں سے لے کر دفتروں تک پانی ہی پانی ہے مہاراش کے وسائی ویرال میں روکی گئی بجلی کی سپلائی بارش کے دوران حادثہ ٹالنے کے لیے کاتی گئی بجلی پال گھر میں بھاری بارش ہوئی ہے بسے یہ علاقے میں ہر طرف پانی بھرا پڑا ہے سڑکوں پر ڈھائی فٹ تک پانی جمع ہے مہاراشتہ کے چند پر گاؤں کے پاس دو چھلیں اوور فلو گونڈ پپری تعلقہ کے کرنجی گاؤں میں گھسا پانی پورا علاقہ جل مگد ہے امبی سے سٹے بھائندر ایسٹ میں بھادسہ اسٹریشن کے باہر ایک بلڈنگ کا ایک حصہ اٹھے گیا کئی لوگ دب گئے موقع پہ پہنچی فائر برگیٹ اترکاشی میں پرانا تھانا دھراسو باند کے پاس لینڈ سلائیڈ ہوا گنگو تری ہائیوے بند گاڑیوں کی آواج آہی رکی ہوئی ہے شمولی میں اسپتال پہنچے سیم دھامی بجلی حادثے میں گھائل لوگوں سے ملاخات کی حال چال گیا یو پی کیم روحہ میں بھاری بارش کے بعد بار جیسے حالہ ڈی ایم نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر لوگوں کا حال چال جانا بار آنسی میں گنگا کے فان سے بار جیسے حالہ سیکنوں مندر پانی میں ٹوبے گنگا آرتی کا اسطحان بھی بدل دیا گیا ہے گجرات کے گرس امنات زلی میں ندی نالے فان پر ہے ہرن ڈیم کے سبھی گیٹ کھولنے پڑے ہیں گرس امنات میں سڑکیں تالاب بن چکی ہیں گھروں سے لے کر دکانوں تک پانی ہی پانی ہے تیز بارش لوگوں کے لیے بن گئی مسئیبت گجرات کے جام نگر میں پانی کے سیلاب میں بہ گیا ایک ٹرک دن کے کی طرح سے پانی میں بہت آوہ دکھائی دیا جام نگر میں پانی میں ڈوبا نظر آیا مندر چاروں طرف بس پانی ہی پانی ہے جونہ گرمے بارش سے سڑکوں پر سیلاب ہے تیز بہاو کے ساتھ بہر آیا پانی ملساٹ کے عمر گاؤں تحصیل میں رات میں پانچ انچ بارش ہوئی ہے پاور ہاؤس نبی نگری علاقے کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے وڑودرہ میں مانسون سے ہونے والی بیماریوں پر روک لگانے میں جٹا ہے پرشاسن گلگپے کے بیچنے والوں پر بھی لگی پابندی پنجاب کے گردازپور میں بھاری بارش کوریڈور ڈیرہ بابا نانک میں بارج جیسے حالات ہر طرف پانی بھرا ہے خیدر آباد میں پچھتے اتاریز گھنٹے میں لگاتار بھاری بارش ہوئی ہے نشلے علاقوں میں بھرا پانی لوگوں کو ہوئی کافی پریشانی کئی علاقوں میں بھاری ٹرافک جام ہے گاڑیوں کے لمبی خطاریں دیکھی جا رہی ہیں ہیماچل پردیش میں بادل پٹنے سے ٹونگ ٹونگ چے اور کامرو نالے میں بار کئی جگہوں پر آباجہ ہی رکی ہے ہیماچل کی کھنہ اور مبارش فلیش فلیٹ کا الرٹ، سانگلہ، تحصیل اور نچھار سب ڈیویزن میں سب ہی سکول بائی زولائی تکلی بند کر دی ہے مانسو سطر سے پہلے بولے پی ایم موڈی کہا ساون کے پویتر مہینے میں سطر ہے امید ہے کہ سب ہی سانسد سطر چلانے میں سیوک کریں گے پی ایم موڈی کا بیان کہا اس سطر میں آ رہے جنتا سے جڑے بل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہر نانگلیک سے جڑا ہے سنسد میں ویپکش کے فلور لیڈرز کی بیٹھاک راج سبہ کے نیتا ویپکش کے کمرے میں ہوئی میٹنگ سرکار کے خلاف بنائے گئے رونی تھی ایشیا گیمز میں بجرنگ پونیا اور وینیش کو سیدھی انٹری کا معاملہ دلی ہائی کورٹ نے ڈیوی ایف آئی سے جواب مانگا کل پھر ہوگی سنوائی جبوں کشمیر میں کھئی جگہوں پر انائیے کی ریڈ ٹیرر کانسپریسی کیس میں تلاشی ابھیان سیم دھابی نے تین ہومگارڈ زیمانوں کو دی شردھانڈی نمامی گنگ پریوجدہ میں کرنٹ لگنے سے جان گئی تھی حاصل میں مرنے والوں میں ایک پلس انسپیکٹر اور پانچ ہومگارڈ شامل ہیں چھ مزدور بری طرح جھلسے ہیں ایک کی حالت دمبیر ہے سردھان منطری نے چمولی حاصل میں مرتکوں کے لیے دو لاکھ کے معافظے کا اعلان کیا آئیل گھائلوں کے لیے پچہ ہزار کی مدد دی جائے گی سردھان منطری راشتری راحت کوشت دی جائے گی مدد چمولی کے ظلہ دکاری نے جان کاری تھی پور مکہ منطری ہری شراوت نے چمولی کے گھٹا کو بتایا دور بھاگی پون پرد پریوار کے ایک سردس کو نوکری دینے کی مانگ تھی احمد آباد میں ہائیوے پر تیز رفتار کار کا قہر اس جی ہائیوے پر ایک جگوار نے نو لوگوں کو کچل دیا نو کی موت کئی لوگ زخمی ہے ہائیوے پر پہلے ایک تھار کو ایک ٹرک نے ٹکر ماری تھی حادثے کے بعد لوگوں کی بھروڑا جمع تھی تب ہی جگوار نے لوگوں کو کچل دیا ہائیوے پر جمع درجوں لوگوں کو پیچھے سے آری تیز رفتار جگوار نے کچھ لا گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا سیم بھوپین پٹیل نے احمد آباد حیثے پر دک جتا ہے مرتقوں کے پریوار کے لیے چارچہ لاکھ اور گھائلوں کے لیے پچاس پچاس ہزار محافظے کا اعلان کیا راجستان کے شریع گنگا نگر میں بی ایس ایف کا ایکشن فائرنگ کر پاکستانی ڈرون کو مار گر آیا بارہ کروڑ تین پیک ایک ڈھیروئن برامت ہوئی راجستان کے عدی فر کے امبا ماتا تھانا علاقے میں بھڑے دو سمدائے تلوار بازی کے بعد چلے پتھر تین جو اکت زخمی ہیں موقع پر پہنچے پولیس کے آرادکاری لوگوں کو سکتے ہیں پولیس اور بدماشوں کو بیچ مٹ بھیڑ بائک سوار بدماشوں نے پولیس پر کی فائرنگ یا بابی کاروائے میں دونوں بدماش زخمی ہوئے ہیں جیسی پی قانون ویوستہ اپیندر اگروال نے دھرم گروہوں کے ساتھ بیٹھا کر کے جان کاری تھی جون اور سی سی ٹی وی سے نگرانی کی جائے گی نورڈا میں دھاریکس اچھو والیس لاغو ہے ساوچی جگہوں پر نماز پوجہ پر پابندی ہے نوہرم اور سپورٹ شیمپنشپ کے مندے نظر لیا گیا فیضہ رائیبریلی میں ٹرک کی ٹکر سے ایک محلہ کے موت غصائی بھیڑے نے ٹرک ڈرائیبر کو پیچھا پولیس نے لوگوں کو شانت کروایا میزورم کے نگوپا میں محسوس کیے گئے بھکی رائیبریلی میں ٹرک کی وجہ سے بنے گڑھے میں پانی بھرا تھا جس میں پانچ بچے رہانے کے لئے اترے تھے سبی بچے علیگر کے تھانا گبھانا میں کلورین گیس کا رساب ہوا موقع پر پہنچی دمکل کی ٹیم نے گیس رساب کو روک دیا ہے گیس رساب سے کچھ لوگ کی طبیت خراب ہوئی پراکمی کو پچھار کے لئے بھیجا گیا رساب کے کارڑوں کا پتہ لگانے میں جھٹایا پرشاہ سن ایمانچل کے رسوئی میں ہوئے دھماکے کے معاملے میں سائٹی گھٹیت ہوئی ہے ٹیم میں ایڈی ایس پی مکھیالس صدر ایس ایچو ایک سب انسپیکٹر اور فورنسک ایکسپرٹ شامل ہے دھماکے میں خائل آٹھ نو کو کیا گیا ہے ڈسچارج پانچ لوگ کا علاج جاری ہے ایس پی سنجیب کمار گانتی نے جانکاری تھی میرٹ میں سادو بن کر ایک مندر میں رہنا تھا ایک مسلم یوگ گھٹیاں کے سامنے آنے کے بعد مچار کم پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے شرینگر سے مرناثی آترا کے لیے نیا جتہ روانہ ہوا پنتھا چوک بیس کیمپ سے بابا کے جائے کارے لگاتے لوگ نکلے شریرام لیلا مندر ٹرسٹ کے چمپت رائے کا ٹویٹ مندر نمار کی تصویر شیر کی دکھا شاندار درشش پرویشیا میں تیز طوفان اور بارش کا قہر دو لوگوں کی موت کئی لوگیں گھائل ہونے کے خبر ہیں راجدھانی زاگریب میں طوفان سے کئی پیر ٹوٹ چکے ہیں بجلی اور ٹرانسپورٹ ورستہ بھی ٹھپ پڑی ہے سلووینیا میں بھی طوفان اور بارش کا قہر ہے ایک شخص کی موت کئی لوگ زخمی ہیں سلووینیا میں بجلی ورستہ ٹھپ ہونے سے ہزاروں لوگ اندھیرے میں رہنے کو مجبور ہیں پیروں کے گرنے کی وجہ سے گاڑیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے سربیہ کے راجدھانی بلگراد میں طوفان نے مچا اتباہی تیز ہواوں کی وجہ سے آسمان میں چھایا دھول کا غبار روس نے لگا تار دوسرے دن یوکرین کے اوڈے سا بندرگاہ پر حملہ کیا ناج اور تیل ٹرمینل کو نقصان پہنچایا روسی ہوای حملے میں قریب بارہ لوگ زخمی ہوئے رہائشی علاقے میں بھی روسی میزائلز اور ڈرون نے حملی کیا ہے